میں یوپی سے بات کر رہا محمد عرشان یوپی اتر پردیش وہاں پہ آپ لکنو کے پاس ہے غیر شیعہ نا آپ جی بحمدی تعالیٰ میں سننی ہوں حکم کریں بھائی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی 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 میں نے آپ سے پچھلے نشست میں آپ سے غلیباً آپ سے سوال میں نے کیا تھا تو آپ نے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سوال میں رہی ہے کہ حضور حیدر کررار مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم جو جو چودے خلیفہ ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے مولا علی حیدر کررار کو تمام انبیاء سے ابزل مانتے ہیں سوائے ماں رسول اللہ علیہ السلام کی آپ رسول اللہ علیہ السلام کی سوائے سارے انبیاء سے ابزل مانتے ہیں ان کو آپ یہ بتائیے کہ کیا غیر نبی کی انبیاء سے ابزل ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کو ان نے فرمائے میں بتا رہا ہوں میں بتا تو آپ کو سنیے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان والے ہیں یا نہیں ایمان والے ہیں اس میں بھی شک نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوا وہ سب کے سب معاہدے دین ملت ابراہیم پر وہ سب کے سب مسلمان تھے اس میں کوئی شک و شبہ بھی حمدی اطالع نہیں ہے بعض نے اعتراض کیا ہے مگر بعض نے اس کے قائل ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ جو اس کے قائل ہیں اور حضرت حضور 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 قرار کو تمام انبیاء سے ابزل مانتے ہیں ہاتھ کہ موسیٰ حضور 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 قرار سے تو اب عقلی دلائل نہ دیتے ہوئے کیونکہ آپ میں عقل کا زور نہیں ہے آپ نقل کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں نقل دکھائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی تم موسیٰ سے ابزلو تم عیسیٰ سے ابزلو مگر ہمارے قطوب میں عقیدے کی کتاب ہو یا جو ہے فق کی کتاب ہو اس میں مسرح ہے یہ بات روشن و فروز ہے کہ وہ غیر نبی انبیاء سے ابزل نہیں ہو سکتا کسی میں نہیں ہو سکتا کیوں آپ کی کتابوں میں بھی مسرح ہے شیخ علامہ باگماللہ باکر مجلسی نے قصوص الانبیاء جس کو حیات القلوب کہتے ہیں اس میں حضرت کیانہ میں علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے امام باکر سے جب حضرت علیہ السلام کی ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے اوپر وحی آتی حضرت نبی علیہ السلام کے وحی آتی تھی وہ سنتے تھے حضرت علی حج البلاغہ کے اندر بھی علامہ شیخ رضی صاحب نے بھی نکل کیا جس کا ترجمہ علامہ جعفر حسین صاحب نے بھی کیا یہاں سے چپتا ہے لخنوں سے پہمدیت اللہ فقیر کے پاس موجود ہے اس میں جو وہ فرستے کو سنتے تھے اور نبی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بلا وحی کو بھی سنتا ہے اللہ سے کلام ہوتا ہے بات بھی کرتا ہے تو آپ نے نبی کا تقابل کیا حضرت علی سے موسیٰ کو دیا وہ صاحبی کتاب تھے آپ نکل کی بات مت کریے گا کل کی بات آپ نکل کی بات کریے کوئی مثال مت دیجئے گا کہ نبی نے فرمایا من کنتم اولا فحضہ علیہ مولا انا مدینہ العلم والیہ بہوا نبی نے فرمایا جو بھی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کتاب دیجئے نبی کا قول دکھا یا مرفوع مگر ملا باکر مجلسی نے مسرح کر دیا ہے کہ انبیاء سے تقابل نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نبی کو فرستوں کو دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں اور اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتے ہیں یہ صفت مولا علیہ میں نہیں ہے اس کو ملا باکر مجلسی میں کتاب لے کہتا ہوں مجھے کتاب لانے کی ضرورت ہے کتاب لے کہتا ہوں نکالیے کتاب نکالیے کیا نام ہے آپ کا اسم کرامی کیا ہے جی فقیر کا نام محمد عرشد رضا عرشد رضا نام فقیر کا اہل سنت والجماعت اوکے عرشد بھائی آپ دیکھئے میں آپ کو آپ نے احدیث مطالبہ کیا آئے شیعہ کتب سے تو اس میں افضلیت ہو ٹھیک ہے نا میں نے دکھائی یہ رسول اللہ کا پول دکھائیے میں دکھائیں گے رسول اللہ کا مرفوع کول دکھائیے مجھے موقف کول نہیں چاہیے حضرت علیہ آپ اجازت دے دیجئے شیعہ کشیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں اور عیمی تاہرین علیہ مسلات والسلم کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا قول آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ان کی صدق میں اور ایم ای تحرین علیہ السلام کے صدق میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہاں سے لکھا ہے اس کی حدیث دیجئے پہلے مجھے اس کی حدیث دیجئے یہ دوسرا موضوع ہے نہیں اس کو دیجئے کل ہاتو برانکو انتم صادقین آپ سکتے ہیں نہیں کہنا نہیں ہوگا یہ دلیل کی کام ہے آپ دلیل سے دیجئے آپ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے دیکھیں ایک سوال کیا اس کا جواب دے دیں پھر دوسرا سوال کیا پھر اس کی جواب دیں گے ہر چیز کا جواب ایک سیکنڈ میں نہیں دیا جا سکتا یہ شیعوں کا آپ شیعوں کی عقیدہ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شیعوں کے نزدی مولا علی نے نبی سے سکھا ہے شیعوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور احمی تحرین علیہ وسلم کے قول میں کوئی فرقی نہیں ٹھیک ہے نہیں ان کا فرمان ایک جیسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چاہیے چھٹے امام کہیں چاہیے گھر امام کہیں چاہیے بھر امام کہیں ایک جیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ معصوم ہے اور ان کے خلیفہ ان کے جانشین کا ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے یہ کتاب ہے بحار الانوار جلد نمبر چبیس ملائزہ فرمئے بحار الانوار جلد نمبر چبیس چاب دار حیال طراف العربی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو ستا سٹھ میں دو سو ستا سٹھ جلد نمبر چبیس باب تفضیلهم علیہم السلام امہ تعہرین علیہم السلام کی افضلیت ان کی تفضیل یعنی ان کی افضلیت تمام انبیاء پر اور تمام خلائق پر اور اللہ تعالیٰ نے مثاق خس کیا ہے انبیاء سے اور ملائکہ سے اور تمام خلق سے کہ ان کی اتباع کرو ان کی تعایت کرو ان کی تقدیس کرو اور ان کی تعظیم کرو امہ تعہرین علیہم السلام سے وَإِنَّا أُلِلْعَزْمِ إِنَّمَا صَارُوا أُلِلْعَزْمِ بِحُبِّهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور جو انبیاء اُلِلْعَزْم من الرسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ جن کو شریعت میں لیا یہ اُلُلْعَزْمِ سیلی بنے ہیں کہ ان کا حب بہت زیادہ تھا اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے لئے اچھا، پورا باب ہے اس میں حادیث بہت زیادہ ہیں ایک حدیث نہیں ہے، پہلی حدیث کتاب تفسیر علی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے مناجات کیا اِنِّي لَا أَقْوَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا مِمَّنْ تَوَاضَ کَانَ مِمَّا نَاجَ اللَّهُ مُوسیٰ موسیٰ نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ میں نماز صرف اس شخص سے صرف اس شخص سے قبول کرتا ہوں جو میرے عظمت کے لئے وہ توازع کر دیں وَأَلْزَمَ قَلْبُهُ الْخَوْفِ اور اس کے دل میں میرا خوف ہمیشہ رغو وَقَتَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِ اور ہمیشہ اپنا دن میرے ذکر میں گزار دیں وَلَمْ يُبِتْ مُسِرًّا عَلَى خَتِيَہَ اور رات کو رات اس کا گزرے جبکہ وہ کوئی خطا نہ کریں وَعَرَفَ حَقَ اَوْلِيَائِ وَأَحِبَائِ اور میرے اولیاء اور احباء کا حق وہ قبول کریں فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب تعنی بِ اولیاء کے وَأَحِبَائِكَ ابراہیم وَاسْحَاق وَيَعْقُوب یا اللہ تو کیا تیرا مقصد یہی ہے کہ اولیاء اور احباء سے تیرا مقصود ابراہیم اسحاق یعقوب میرے آباء ہیں فقال ہم کذالک اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسحاق یہ میرے اولیاء اور احباء ہیں اِلَّا أَنِّي أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ آَدَمَ وَحَوَّا وَمِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ الْجَنَّتَ وَالْنَّار بلی لیکن یہ وہ نئی ہیں جن کے کہ میں نماز کے قبولی کا شرط ہو یہ وہ نئی ہیں جن کے نماز کے قبولی کا شرط ہے ان کی محبت وہ کون ہے جس کے لئے میں نے جنت و نار خلق کیا اور جن کے لئے میں نے جن کی محبت میں میں نے آدم وحواء کو خلق کیا وہ ہیں فقال وَمَنْ هُوَا يَا رَبْ اس نے ارز کیا کہ وہ کون ہیں یہ وہ کون ہیں کہ جو ان سے بھی افضل ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے افضل ہیں جنت و نار انہی کے لئے خلق کیا آدم وحواء انہی کے لئے پوری خلقت انہی کے لئے وہ کون ہیں فقال اللہ نفرہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شققت اسم ہوں من اسمی میں نے ان کا نام اپنے اسم سے مشتق کیا ہے لانی انا المحمود وہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میں محمود ہوں وہ محمد ہے ان کا اسم میرے نام سے ہے فقال موسیٰ یا رب اجعلنی من امتہ موسیٰ نے دعا کیا اللہ مجھے اس کے امت سے بنا دے مجھے اس کا امتی بنا دے یا موسا انت من امتي اذا عرفت منزلته ومنزلت احل بيته اللہ تعالی نے فرمایا کہ توس کی امت سے ہوگا اگر توس کی معرفت رکھتے اور اس کی احل بیت کی معرفت رکھتے توس کی امت سے ہوگا بل ان مثله ومثل احل بیتی في من خلقتك مثل الفردوس في الجنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور ان کی احل بیت مثال فردوس کی مثال جنات میں جنت میں سب سے اعلا جنت ہے جنت الفردوس جیسے جنت میں سب سے بہترین جنت فردوس ہے اسی طرح احل بیتی طاہرین علیہ وآلہ وسلم خلائق میں سب سے افضل ہیں فردوس جو ہے اس کی درختوں کے پتے گرتے نہیں ہیں اور اس کے جو کھانے ہیں لزائز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے خراب نہیں ہوتے فَمَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفَ حَقَّهُمْ جَعَلْتُ لَهُمْ جو ان کو پہچان ہے اور ان کے حق کو پہچان ہے میں ان کے جہل کو جہل کے بعد اگر وہ جاہل ہوں تو میں ان کو علم اتا کرتا ہوں وَعِنْدَ الظُّلْمَةِ نُورَ اگر وہ تاریخی میں ہوں تو ان کو نور اتا کرتا ہوں اُجِبُهُ قَبْلَ اَنْ يُعَدْعُونِي میں ان کو اجابت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارے اس کے بعد دوسری حدیث امام صادق علیہ الصلاة والسلام نے اس آیت کی ذیل میں وَإِثَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِ آدَمِ مِنْ ذُّهُورِهِمْ ذُّورِيَّتَهُمْ کہ جب اللہ تعالی نے بنی آدم سے بنی آدم سے جب آدم علیہ السلام کے پشت میں تھے آدم علیہ السلام کی نصر بھی پیدانی ہوئی تھی اس وقت اللہ تعالی نے ان سے اہد لیتا سور اعراف کی آئتا كان المیثاق معخوضا علیہم للہ بالربوبیہ ومیثاق جو اللہ تعالی نے لیتا سب سے ویتا کاللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے ولی رسوله بالنبوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہت لأمیر المؤمنین والأئم بالامام اور امیر المؤمنین اور امی طاہرین علیہم الصلاة والسلام کی امامت کا اقرار کریں فقالا علاستو بربکم ومحمد نبیکم وعلي امامکم والأئمت الحادون ائمتکم تو اس وقت اللہ نے ان سے پوچھاتا میں ترہ رب نہیں ومحمد صل اللہ علیہ وسلم ترہ نبی نہیں علیہ السلام ترہ امام نہیں اور ائمائی حادی ائمائی حادون ترہ امام نہیں فقالوا بلا سب نے کتا فقال اللہ ان تقولو یوم القیامت یوم القیامت انہا کنا انہا غافلین یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں میں آپ کو دیکھا ہوں اس سرے مبارک عراف میں یہ حادث سنا رہا ہے ہاں جی حادث سنا رہا ہے اولے رسول دکھائیے اولے حادث دکھائیے آپ شیعہ کدھا جاننا چاہتے ہیں شیعہ کدھا نہیں سنیوں کی کتاب سے اپنا کدھا ثابت کریں گے آپ مخالفین کے کتاب یہ کہاں کی دلیل ہے حسن اللہ یاری صاحب آپ بہارون الوان پڑھ رہے ہیں علامہ مجلسی کی اور آپ اپنے عقیدہ بیان کر رہے ہیں آپ سنیوں کی کتاب پڑھیں بخاری پڑھیں سیاستہ پڑھیں امام رضا علی نے جب مناظرہ کیا تھا تو یہودی نصرانی کے طورے سے جواب پڑھا تھا کی قرآن سے جواب کیا تھا علامہ سے ایک صدوق اپنی کتاب میں نکل کرتے ہیں پورا مناظرہ میں نے آپ کی بات نہیں سمجھا نا آپ جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر بخاری سے میں آپ کو ایسی حدیث دکھاؤں جس میں بارہ امام رضا وہ افضل ہوں ٹھیک ہے نا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے خدمت میں عرف کروں نا کہ آپ ہماری کتب سے ثابت کریں میں قرآن سے اور آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی صحیح مرفو حدیث پیش کرے گا صحیح مرفو حدیث صحیح مرفو حدیث کوئی بات نہیں آپ والے رسول دکھائیے حدیث نبی نے فرمائے کہ اہلی تم موسیٰ سے افضل ہو جسے آپ نے ابھی بتایا بحرون الوار کی کتاب آپ نے پڑھا میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا نہ صرف بلکہ اہل بیت علم السلام آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت برطر ہے یا آدم علیہ السلام کی عصمت برطر ہے نبی علیہ السلام بالاتر وہ انسان کے جو ہے اس کے تجاوس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت ان کی پاکی بلند تر ہے یا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹا بچکانہ سوال مجھ بچی ہے یہ تو سنیوں کے بچے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور وجہ تقلیق کائنات ہے اچھی بات میں نے سوال کیا عزیزوں کیا سوال کیا میں نے کہا اسمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برطر ہے یا انبیاء السلف کی انبیاء العظم کی تو انہوں نے کہا یہ بچکانہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصل ہے ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو عزیزوں یہ کتاب ہے مسلم یہ کتاب ہے مسلم چاب دار الفکر صدقی جمعیلالتار صاحب کی تحقیق ہے چپی ہے یہ کتاب سنی دو آزار دس میں دار الفکر بیروت لبنان میں صفحہ نمبر ایک آزار دو سو ساتھ میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر بتاتی جی مکررات کے حصف کے ساتھ دو آزار چار سو چوبیس عائشہ سے روایت ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات وعلیہ مرت مرحل اب جب تک میں حدیث پڑھتا رہوں تو آپ خاموش رہیے پلیس مجھے انطلب نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان پر یہ کملی تھی جو ان کی کملی تھی اور اس پر نقش نگار تھی زین کی جو سواری ہوتی ہے این کی من شعر اسود فجاء الحسن ابن علیہ سلم فقد خلا حضرت امام حسن المجھتبہ رہی سلم تشریف لائیں انکو داخل کیا ثم جاء الحسین رہی سلم فدخل معا پھر امام حسین علیہ سلم تشریف لائیں انکو داخل فرمائے ثم جاءت فاطمت صلاحوں اللہ علیہ فعد خلا ثم فاطمت fala ابن فاطمت Plaid حسن علیہ السلم امام حسین علیہ السلم زہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو داخل فرمایا ہے کملی کے نیچے کہ اندر پھر ثم جا علی ان علیہ السلام پھر علی علیہ السلام تشریف لائے فا ادخل ان کو بھی داخل فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے ثم قال پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيْتَحِرَكُمْ تَطْحِرَ کہ اللہ آیت کا ترجمہ کیا ہے عزیزوں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف آپ اہلِ بھئی انما کا مطلب ہے حصر یہ سب کے لیے نہیں صرف آپ لوگوں کے لیے کملی کے نیچے داخل کون کرتا ہے بھئی کملی کے نیچے کون کسی کو داخل کرتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے حدیث پڑھئے آپ سنیئے حدیث پڑھ چکا ہوں میں نے کہا خاموش رہی جب تک میری بات ختم نہ ہو پھر خاموش رہو پھر آخر تک خاموش رہو تو کملی کے نیچے کسی کو داخل کرنا یہ کسی کا رسم نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا کوئی پیشہ تھا یا عرب میں کوئی ایسا پیشہ ہو کہ بچوں کو کملی کے نیچے داخل کرو بالخصوص کے آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے داماد بڑا آدمی ہے شادی ہو چکا ان کو کملی کے اندر داخل کرو اور یہ کوئی عرب میں کوئی سردی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہو کتنی سخت سردی ہے سب کو کملی کے نیچے داخل کرتے اگل کملی کے نیچے داخل کرنا کوئی رسم ہوتا تو اپنی بیویوں کو بھی داخل کرتے ان کے لئے بھی آیت تطہیر پڑھتے ٹھیک ہے نا تو یہ کس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کملی کے اندر داخل فرماتے ہیں دیکھو عزیزو یہ امت کو بتانے کے لیے یہ حصر بتانے کے لیے کیونکہ آیت میں اہل وعیت کا ذکر ہے اور اس وقت کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے وہ بھی ادعا کریں گے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ پہ پہنشتان پاک بیٹھے تھے پھر ہم بھی بیٹھے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی ٹھیک ہے نا اگر اس طرح ہوتا کہ مسجد میں اس طرح آیت کی تلاوت کرتے یا گھر میں کرتے کمرے میں کرتے باغ میں کرتے تو حسر ثابت نہیں ہوتا یعنی یہ صفات یہ فضیلات ان کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا وہ بھی ادعا کرتے ہیں ہم بھی کمرے میں تھے ہجرے میں ہم بھی تھے بیت میں ہم بھی تھے انہوں نے یہ تلاوت کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ سا عمل انجام دیا تو بہت عجیب ہے کہ ایک شخص خود ان کے عمر بہت ہے حجرت کے وقت ان کے عمر مبارک تھی ترہ پن سال اب حجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سنہ چار پانچ ہی جی کی ہے اس کے بعد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخیر میں سنہ ستاون مغیرہ ستاون کی عمر ہے چپن ستاون کی عمر ہے کم از کم اتنا عمر ہے اور ان کی داماد ہے بیٹی ہے شادیشوں سب کو وہ کملی کی نیچے داخل کرتے ہیں پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں آیت کیا کہہ رہا ہے دوستو عزیز صرف انما کا مطلب ہے حسن یہ صرف آپ لوگوں کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے یرید اللہ اللہ کا ہمیشہ اسے ارادہ ہے اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں لیوذہب عنکم الرشت سے اہل البیت کہ اہل البیت یہ اس میں بھی حسن ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے صرف آپ اہل بیت میں سے تم ہر قسم کی پلیدی کو دور کریں وَيُطَحِرَكُمْ تَتْحِرَ وہ آپ کو پاک اور پاکی زبرہ ہے پاک اور پاکی زبرہ ہے یہ آیت کا شان نزول کون ہے شان نزول واضح ہے اب جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ معلوم ہے اور جو ترتیب قرآن ہے وہ ترتیب قرآن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیاق و سباق کی جو ہم نے جواب بہت دیا کہ سیاق و سباق وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں جو نہایت یا جاہل ہیں یا متجاہل ہیں ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے ترتیب مزول نہیں ہے اور اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے آیات ہیں کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے زہل آیا کسی سے خطاب ہے صدر آیا کسی موضوع پر ہے زہل آیا کسی اور موضوع پر ہے یہ تو بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں تو یہ کوئی دلیل ترتیب سیاق و سباق کوئی یہاں پہ اس مقام پہ کوئی دلیل نہیں اگر ازواج بھی ہوتے اس میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے لئے بھی پڑھتے اور اس کا نقل بھی ہو جاتا تو یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے پڑھا ہے اور اس میں کون شامل ہے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ سے ہر پلیری کو دور کروں گا اور آپ کو پاک نہائیت پاکی زبن ہوں گا تو ابھی اس شخص نے خود کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمت جو ہے خوب یاد رکھئے کہ اسمت ہے فوق اسمت بقیان دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا یہ بچے کا نہ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کے اسمت سے برتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکی ان کی اسمت ان کی تحارت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام باقیہ نبیہ سے برتر ہے لیکن آیت دیکھئے یہ جو تحارت ہے یہ جو پاکی ہے یہ جو عصمت ہے یہ جو ہر رج سے دور ہونا ہے یہ جو خصیصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی کون ہے اس آیت میں اس کا مساوی کون ہے مجھے بتائیے واضح ہے واضح ہے اگر ایمان ہے اگر تعصب نہیں ہے تو اس کا مساوی کون ہے اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے اور اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہے اللہ خود ہر طرح کی پلیدی آپ سے دور کرے گا اور یتحرکم تتہیر آپ کو پاک پاکیزہ بنائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے جو پاکیزگی ہے وہ سب انبیاء سے برتر ہے جو اس سپت میں اس کا مساوی ہوگا اس کا شریک ہوگا یعنی وہی تتہیر جو نبی کے لیے وہی تتہیر امیر المومنی علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہی تتہیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے دونوں فرزندوں کے لیے دونوں فرزندوں کے لیے وہی تتہیر تتہیر میں سب شامل ادھاب رجز میں پلیدین سے دور ہو اس میں یہ ایک جیسے ہیں تو ثابت یہ کیا ہوا اس نے کہا سیدیز دکھاؤ ہمارے اپنے کتب سے دکھاؤ آپ کا اپنے کتب سے دکھایا اسمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود اقرار کیا ہے فوق اسمت انبیاء تو ثابت ہوا کہ احمد تحرین علیہ وسلم کی پاکیزی ان کے اسمت اس انبیاء علیہ السلام کی اسمت سے برتر و بالاتر ہے اب جواب دے دو رد کرو جی اب میں بول رہا ہوں سن رہے ہیں آپ جی جنار آپ نے میری آواز کو میوٹ کر دیا پہلی بات تو آپ لوگ میری بات سنتے نہیں تو آپ بار بار پڑھتے تھے نا میں نے آپ کو کتنی نفہ گزاری میں نے جب آپ نے مجھے متنبیہ کر دیا مجھے مجھے فرمایا آپ نے کہ حدیث پر ہو تو میں نے آپ خاموش رہی اب جواب آپ نے کہا ہے جی 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 آپ سنیے تو میوٹ کیا تھا اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے جی جی آپ نے میوٹ آپ نے کیا ہے آپ اس کو آگے مت بڑھائیے بات کو اب جو میں بات کر رہا ہوں سنیے آپ نے جو صحیح مسلم کے جو عبارات آپ نے پیش کی ہے کسی کا شک و شبہ نہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت علیہ السلام کو خاص فرمایا اس میں کسی کا انکار نہیں ہے نبی علیہ السلام نے آپ نے چادر میڈا چادر تطہیر کے اندر پنجتن پاک پہ شامل کیا اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے و آپ نے ان کو ابزل قرار دیا اس میں کوئی شبہ نہیں اگر میں آپ سے پیش کر رہا ہوں دلیل کا مطالبہ میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں یہ دلیل کہا ہے کہ نبی نے فرمایا علی تم موسیٰ سے عفضل ہو عیسیٰ سے عفضل ہو اس میں تو آپ کے رزق کے حیض و نفاظ سے اور دیگر گناہوں سے پاک کرنے یہ بات ہو رہی ہے اور آپ نے ان کو خاص فرمایا ہے اس میں یہ کہا بات ہو رہی ہے کہ عفضل ہے یہ تو ان کو ایک منفرد منفرد فضائل ہو نبی کو اللہ نے حیض و نفاظ سے پاک کیا ہے سنیے بھائی نعوذ باللہ پہلے میری بات سنا کر اس کے بعد جواب دیا کریں تم نے ابھی خود کا ہے اور تم بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آتی ہے نہیں نہیں ہر گناہ سے پاک فرمایا ہے ہر گناہ سے محفوظ و پاک فرمایا ہے دیکھیں یہ گناہ سے اہلہ و بیت کو محفوظ فرمایا ہے پاک فرما دیا ہے ان سے گناہ محفوظ ہے میری بات سنیے آپ تعلیل پیش کریں آپ کے علامہ مجلسی نے سنیے میری بات سنیے آیت کی طرح صحیح ترجمہ کریں حیات القلوب کی طرف آتے ہیں آپ آیت کی طرح صحیح ترجمہ کریں آیت سی تو نہیں ہے یہ تو ہمارے میں بھی ہے آیت کی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے حیث نفاظ دور کیا میں کہاں کہہ رہا ہوں میں بلکل مانتا ہوں میرا اعتماد ہے آپ نہیں مانتا ہوں آپ کے کہنے سے اگر آپ مل آپ کو لکھتے دیتے تو آپ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے بعد دلیل نہیں ہے تو آپ پھلی بات کو گمائیں گے آپ سیدہ بات کو گمائیں نا اور میری تلیل کو سنیں گے دوبارہ آیت اللہ نے آیت میں کہا ہے کہ میں آپ ریجز کو دور کر رہا ہوں ہر ریجز کو دور کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں حیث نفاظ کو دور کیا ہے ہر ریجز کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجی ربلا ان سے حیث نفاظ دور کرنا کی کیا بات ہے جو تحارت نبی کو حاصل ہے جو اسمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو تحارت نبی کو حاصل ہے کسی غیر نبی کو نہیں حاصل ہے میں نے آپ کو کہا علامہ ملیسی نے کہا حدیث موت میری بات سنی آئیت حدیث کر رہا ہے حاصل ہے تم ثابت کرو کیا حدیث کر رہا ہے یہ ابو موسیٰ صاحب دل ہے موسیٰ صاحب دل کا لفظ دکھا ہے قرآن میں چلو دکھائیں موسیٰ صاحب پڑھئے موسیٰ صاحب دل ہے حضرت علیہ پڑھئے آئیت پڑھئے قرآن پڑھئے قرآن بھی دوسرا ہے اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تم مجھے بولنے دیں اگر آپ خود کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آپ میری بات سنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کے اندر نقل فرمائے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بات بالکل واضح آیا ہوتی ہے روشن ہوتی ہے کہ حضرت علی کو فرستہ نہیں دکھتا تھا اور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرستہ دکھتا تھا وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور اللہ مجلسی نے اس کو حدیث موتبر کہا ہے یہ حدیث ضائب بھی نہیں ہے اس کو موتبر کہا ہے اور اس کے بعد نقل فرمایا اور آپ نے جو مسئل مسلم کی حدیث پیش کی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل اگر انبیاء سے افضل ہے تو موسیٰ عیسیٰ کا نام دکھا دیں انبیاء علیہ علیہ السلام کو نام دکھا دیں کہ علیہ نے فرمایا پانچوں کو شامل کر کے انبیاء سے بالاتر اور ان سے افضل قرار دیا حیثہ نہیں ملے گا اب ہی علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کتاب اس کو موتبر قرار دیتے ہیں حیات القلوف کے اندر اور کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا دلیجی میری بات میں مقتصر کر رہا ہوں انہیں نے لکھائے کہ یہ حضرت علی نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اگر حضرت علی انبیاء سے افضل ہوتے موسیٰ سے افضل ہوتے اس سے آپ کا دجل اور مکار دسیساکاری آپ کے ثابت ہو رہی کہ آپ کے بعد دلیل نہیں ہے ایک بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس خالی باتیں بنانے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ باتیں بناتے ہیں سنیوں سے بات کرنے کے آپ کی حمتی نہیں ہے آپ نئے نئے آئے باپی اپنی کتاب آپ نے نہیں پڑھئے آپ تمیز سے بات کریں پلیز میں آپ سے بات تمیز سے بات کر رہا ہوں میں نے دلیل آپ کو دی حیات القلوب پڑھ لیجی علامہ مجلسی کی اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ کی بات سنی اب آپ ساکت رہیے ٹھیک ہے نا بات سنی آپ تلیل دیجئے مجھے اب ساکت رہو اب اگر میری بات کار دی تو میں آپ سے خدافزی کروں گا دیکھیں میرے عزیزوں پہلی بات یہ ہے کہتے ہیں حیات القلوب میں یہ لکھا ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ حیات القلوب ہمارے نزدیک یا علامہ مجلسی کی کوئی کلام ہو کہ مجلسی نے کیا کہا آپ مجھ سے کہہ رہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرفوق قول یعنی صحیح حدیث دکھا ہوں میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائے آپ کی اپنی خطب سے آپ میرے نقل کرتے ہیں مجلسی کا قول مجلسی کا قول جو عالم ہے عالم کا قول ہمارے لئے کوئی حجت نہیں رکھتا پھر وہ بھی کس کتاب سے بھائی صاحب مذہب نہ ہو رہا اب بھلی اب میں آپ کو آخری تو آپ نے حیات القلوبی تو پیش کی تھی بحارو الانواری تو پیش کی تھی آپ نے میں نے حدیث دکھائیت بحارو الانواری تو تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ مجلسی اگر کوئی جملہ کہیں وہ ہمارے حجت نہیں کرتا اب اگر آپ وہ بھی حیات القلوب جو ایک فارسی کتاب ہے اگر آپ کسی چیز سے ہمارے خلاف دلیل لکھاتے ہیں وہ حدیث جو ہیں میں مسادر میں سے دکھائیں کہ فلان مسدر میں یہ لکھا ہے کہ اکنا کسی فارسی کتاب کا حوالہ دے دو اس کا پیچ نمبر معلوم ہے ہم فارسی کتب کی طرف مراجعہ نہیں کرتے فارسی کتب عریق کتب کا ترجمہ ہے اس طرح ترجمہ میں ہو سکتا اگر پیچھے بھی کچھ الفاظ ہوں لیکن یہ ایک احادیث میں موجود ہے کافی میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام کو فرشتہ نہیں دکھاتا لیکن دوسری احادیث بہت سارے احادیث ہیں کہ امام علیہ السلام فرشتہ ہمارے خدام ہیں فرشتہ ہمارے خدام شیعتنا فرشتہ ہمارے خدمت کرتے ہیں تو یہ یا احادیث میں یا احادیث میں ہے اس طرح کہ امام ہو سکتا ہے کہ وہ احادیث تقیئے کے طور پر ہوں امام علیہ السلام کو فرشتہ نظر نہیں آتا تقیئے کے طور پر دوسری بہت سارے احادیث میں ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں امی تاہرین علیہ السلام کے پاس بہت سارے حادیث میں ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے وہ مخالفین کے کتب میں بھی ہیں صرف یہ کتب میں نہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے یہ خطبہ ہے کہ جب بھی والد کے شہادت کے اگلے دن انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ کل اس رس شخص کی شہادت ہوئی ہے کہ جب بھی وہ جنگ میں نکلتے تھے جبریل ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتا تھا سلام اللہ علیہ السلام تو یہ حدیث میں تو اس طرح بہت ہے کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھایا کہ سب ملائکہ سے ان سے احد لے لیا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے احد لے لیا کہ تم ایمان لاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امی تاہرین علیہ السلام سے تو اگر کوئی ایسے حدیث مل جائے کہ ہم ملائکہ کی بات سنتے ہیں لیکن ملائکہ میں نظر نہیں آتا تو اس کا حمل یہی کریں گے کہ یہ تقیہ کے طور پر ہے تقیہ کے طور پر ہے کیونکہ ان کی جو افضلیت ہے وہ ملائکہ پر وہ ثابت ہے اپنے مجھ سے جو دلیل مانگئے نا اپنے کتب سے اپنے کتب سے کہ ثابت کرو کہ امیر تاہرین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے وہ میں نے دکھا دی آپ کو جو حدیث میں نے دکھا ہے آپ کہتے ہیں مجھے اس طرح دکھاؤ کہ کہہ دے یا علی آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اس طرح کی حدیث جو ہے آپ لوگ نقل نہیں کرتے اپنے کتب میں اس طرح کی حدیث ہوتی بھی آپ نقل نہیں کرتے لیکن جو حدیث نقل کیا نا وہ آقل کے لیے وہ اس میں ہے جو میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں انما یرید اللہ لیوثیب عنكم ریس اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ یہ جو ہے وئی اسمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وئی اسمت بالاتر ہے بالاتر ہے ان کی پاکستیزی بالاتر ہے تو جب اسمت میں مساوی ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن امام حسین علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مساوی ثابت ہو گئے تو ثابت ہو گیا وہ انبیاء سے افضل ہے ختم بات ختم بات اگرچہ اس میں یہ نہ ہو یہ نہ ہو جملہ نہ ہو یا علی انت افضل من موسیٰ یہ جملہ نہ ہو کوئی بات نہیں اگر وہ جملہ ہوتا بھی آپ لوگ نقل نہیں کرتے مسلم کا بھی نقل نہیں کرتا آپ کے کتاب میں ٹھیک ہے نا